دوستو آج میں آپ کو ورس ایپ کے گیارہ ہیڈن فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو ان گیارہ ہیڈن فیچرز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کا ورس ایپ یوز کرنے کا ایکسپیرینس پہلے سے کافیہ تک بہتر ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ بھی ان گیارہ ہیڈن فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے پہلے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وارس ٹیک کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے دوستو نمبر گیارہ پہ ہم ورس ایپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ورس ایپ پہ کوئی بھی فوٹو سینڈ کریں اور وہ بندہ آپ کی فوٹو صرف ایک مرتبہ ہی دیکھ پائے یعنی جب بھی آپ اس کو فوٹو سینڈ کریں تو فوٹو اس کے پاس صرف ایک دفعہ اوپن ہو اور جب وہ دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کرے تو وہ فوٹو اس کی ورس ایپ سے آٹومیٹکلی لیڈ ہو جائے تو یہ فیچر آپ کی ورس ایپ میں ہی مجود ہے اس کو آپ ایزیلی آن کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ نے اپنی ورس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے کسی ایک چیٹ کو اوپن کرنا ہے اور وہاں سے فوٹو کو سینڈ کرنا ہے جس فوٹو کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی میں نے اس فوٹو کو سینڈ کر لیا سینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن در آرہا ہے گا ون کا سیمپلی آپ اس ون والے آپشن کو گوھر سے دیکھ لیجئے آپ نے اس کو آن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو آن کر کے اپنی فوٹو کو سینڈ کریں گے تو اس کے بعد اگلا بندہ آپ کی فوٹو کو صرف ایک مرتبہ ہی اوپن کر پائے گا اور جب وہ دوبارہ اس کو آن کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کی ورڈس اپ سے ڈلیٹ ہو جائے گی تو دوستو نمبر دس پہ ہم ورڈس اپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ورڈس اپ نمبر کو سیو کیے بغیر اس کے ساتھ چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایزی لی کر سکتے ہیں بینا کسی اپلیکیشن کے تو چلیے جانتے ہیں ہم کسی بھی ورڈس اپ نمبر کو سیو کیے بغیر اس کے ساتھ چیٹ کیسے کریں گے تو دوستو نمبر کو سیو کیے بینا چیٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم کو اپن کر لینا یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے wa.me اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نائن ٹو سے اپنے نمبر کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پلاس نہیں ڈالنا نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آپ چھنا جگہا یہاں پہ آپ کو آپ چھنا جگہا چیٹ کے لیے جاری رکھیں تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ بینا نمبر کو سیو کیے کسی کے ساتھ بھی ورڈس اپ پہ چیٹ کر سکیں گے تو دوستو نمبر نو پہ ہم ورڈس اپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ورڈس اپ میں کس پرٹیکلور چیٹ نے آپ کی زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے یعنی کس چیٹ نے آپ کی زیادہ جگہ گھیری ہے اور کس چیٹ میں کتنے محجز موجود ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس چیٹ کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے تو دوستو اس کے لیے آپ نے اپنی ورڈس اپ میں آجانا یہاں پہ آپ نے تری ڈارٹس پہ کلک کرنا ہے تری ڈارٹس پہ کلک کرنے کے بعد اسٹو ریج و اینڈ ڈیٹا پہ کلیک کرنا ہے اسٹو ریج ای ڈیٹا پہ کلیک کرنا ہے ایسی انٹ کلیک کریں گے donc آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل ہوجے جائیں گے کہ آپ فون کے پوری کچی Smart علومات مل جائے گی کہ اس چیٹ نے آپ کا کتنے ایم بیز گیرے ہوئے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اس کو کلین بھی کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر آٹھ پہ ہم ورس اپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ورس اپ میڈیا یعنی آپ کی پکچر اور آپ کی ورس اپ ویڈیوز آپ کی فون کی گیلری میں سیو نہ ہو تو اس کو آپ اپنی ورس اپ میں آف کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے آف کریں گے تو دوستو اس کے لیے آپ نے اپنی ورس اپ میں آنا ہے ورس اپ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ثری ڈورٹس پہ کلک کرنا ہے ثری ڈورٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چیٹس پہ کلک کرنا ہے چیٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے اپشن نظر آئے گا میڈیا ویزیویلٹی تو آپ نے اس اپشن کو آف کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس اپشن کو آف کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہو فوٹوز وغیرہ آپ کی فون کی گیلری میں شو نہیں ہوگی تو دوستو نمبر سات پہ ہم ورس اپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ورس اپ پہ فوٹو سنڈ کریں اور وہ فوٹو اس کے پاس اریجنل کوالٹی میں جائے یعنی بیسٹ کوالٹی میں جائے تو اس کو آپ اپنی ورس اپ میں آن کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم ورس اپ میں بیسٹ کوالٹی والا آپشن کیسے چیز کریں گے تو دوستو فوٹو کوالٹی کو سکتے کرنے کے لیے آپ نے اپنی ورس اپ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے تھری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹوریج اینڈ ڈیٹا والی آپشن کو چیز کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ سب سے نیچے آپ کو آپشن نظر آئے گا فوٹو اپ لوڈ کوالٹی تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینے جیسے آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بیسٹ کوالٹی پہ کلک کر دینے ہے جیسے آپ بیسٹ کوالٹی جوز کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جو بھی فوٹو سینڈ کریں گے وہ بیسٹ کوالٹی میں اگلے کے پاس جائے گی تو دوستو نمبر چھے پہ ہم ورس اپ کے جس ہیڈن فیچر کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی کسی ورس اپ نمبر کی complete چیٹ ہسٹری بزریہ ورس اپ یا بزریہ ایمیل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ easily کر سکتے ہیں تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی ورس اپ نمبر کی complete چیٹ ہسٹری کیسے ایمیل کریں گے یا کیسے ورس اپ پہ سینڈ کریں گے تو دوستو کسی بھی ورس اپ نمبر کی چیٹ ہسٹری چاہ کرنے کے لیے آپ خصائف میں آجنا ہے کہ یہاں پہ آپ نتمکو اوپن کا söyler لےالا ہے جس کی چٹshن در ان کا متم کھنے پیس آشان ہے کہ кажتے ہیں خا banget میں بباہوجرات ان کو تھاشتا ہے تو اب مجھے لوگر خصائف میں بستش کریں جسے اپنے یک آشان ہے کہ ہے جیسے کہ آپ اپنے چ کرنا چاہتے ہیں اور اگر Jurспہ ان چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ without میڈیا پہ click کر دینا ہے تو simply آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک option کو choose کر لینا ہے جیسے آپ choose کریں گے تو آپ کے سامنے تمام option آجیں گے کہ آپ اس chat history کو whatsapp پہ send کرنا چاہتے ہیں یا email پہ send کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس پہ send کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس option کو choose کر کے اپنی chat history کو send کر دینا ہے تو دوستو نمبر پانچ پہ ہم whatsapp کے جس hidden feature کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کو کوئی sms send کرتا ہے اور آپ اس کا sms پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پاس ایک blue tick show ہو جاتا ہے جس سے اس بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کا sms پڑھ لیا ہے اور اگر آپ اس کو reply نہیں کرتے تو وہ نراز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا sms پڑھ لیں اور اس کے پاس blue tick show نہ ہو تو اس کے لیے آپ اپنی whatsapp میں اس setting کو off کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے تو دوستو blue tick کو off کرنے کے لیے آپ نے whatsapp میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے three dots پہ کلک کرنا ہے three dots پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے settings پہ کلک کرنا ہے settings پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے account پہ کلک کرنا ہے account پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو option ادھائے گا privacy کا تو آپ نے privacy کو choose کر لینا ہے privacy کو choose کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو option ادھائے گا reader receipts کا تو آپ نے اس option کو off کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس option کو off کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی کا sms پڑھیں گے تو اس کے پاس blue tick show نہیں ہوگا جس سے اس کو پتہ نہیں چال پائے گا کہ آپ نے اس کا sms پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا تو دوستو نمبر 4 پہ ہم ورسپ کی جس خفیہ setting کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی interesting ہے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ورسپ پہ کوئی بھی status دیکھتی ہیں وہ automatically آپ کی phone کی memory میں save ہوتے رہتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ status کہاں پہ save ہوتے ہیں اور ہم نے اس کو وہاں پہ دیکھنا کیسے ہے تو دوستو اپنے phone میں saved whatsapp status دیکھنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے file manager کو open کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے آئل files پہ klik کرنے کے بعد internal storage میں چلی جانا ہے internal storage میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو whatsapp کا option نظر آئے گا تو آپ نے simply whatsapp والے option میں چلی جانا ہے جیسے آپ whatsapp والے option میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے میڈیا پہ klik کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اوپر 3 dots پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ 3 dots پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو option نظر آئے گا show کا تو آپ نے simply show پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے show hidden files کو select کر لینا ہے یعنی جو بھی آپ کی files hide ہوں گی وہ آپ کو نظر آ جائیں گی جیسی آپ اس option کو choose کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ option نظر آنے لگ جائے گا statuses کا تو آپ نے simply اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ statuses پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ تمام status show ہوں گے جو کہ آپ نے recently یعنی 24 گھنٹوں میں دیکھی ہوں گے اور اگر آپ یہاں سے چاہیں تو ان status کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور move کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 24 گھنٹے کے بعد automatically آپ کے phone سے delete ہو جاتے ہیں تو دوستو نمبر 3 پہ ہم whatsapp کے جس hidden feature کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ whatsapp پہ online آئے بینا یا کسی کو بھی whatsapp پہ محسین کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ easily کر سکتے ہیں یعنی آپ کسی کو whatsapp پہ sms بھی send کر دیں گے اور آپ کا status online آئے گا ہی نہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے تو دوستو whatsapp میں offline محسین کرنے کے لیے آپ نے google assistant کے option کو use کرنا ہے جو کہ آپ کے android phone میں پہلے سے مجید ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اس درمیانل بٹن کے اوپر long press کر کے رکھنا ہے hey google send a message on whatsapp who do you want a message telenor is that telenor tarik telenor or s.a. cameron telenor telenor all right what's the message اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا محسین سے ٹائپ کرنا ہے hello how are you sending your message saying hi تو اس طرح سے آپ whatsapp پہ offline s میں send کر سکتے ہیں بینا whatsapp کو open کیے تو دوستو نمبر دو پہ ہم whatsapp کے جس hidden feature کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اب آپ کسی کو بھی whatsapp پہ stylish sms send کر سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی application کے تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم whatsapp پہ stylish sms send کریں گے تو دوستو whatsapp میں stylish sms send کرنے کے لیے آپ نے جو بھی message type کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے پیچھے underscore کا sign ڈالنا ہے اور اس کے end پہ بھی ایک underscore کا sign ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ underscore کا sign ڈالے گے تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو writing ہے وہ ترچی ہو چکی ہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس کے آگے پیچھے دونوں طرف star ڈالیں گے star یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ میں star جو ہے لگا دیتا ہوں دونوں طرف جیسے آپ star لگائیں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو لکھائی ہے وہ bold ہو چکی ہے یعنی موٹی ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بھی send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس کے آگے پیچھے دونوں طرف continuous کا sign ڈالے گے continuous کا تو میں یہاں پہ آپ کو continuous کا sign ڈال کے دکھاتا ہوں یہ ہوتا ہے continuous کا sign تو آپ نے یہ دونوں طرف continuous کا sign ڈالنا ہے جیسے آپ یہ ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک لائن لگ چکی ہے تو اس طرح سے آپ stylist چیٹ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر ون پہ ہم ورس اپ کی جس خفیہ سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی کمالگی ہونے والی ہے دوستو اگر کسی بندے کے پاس آپ کا ورس اپ اکاؤنٹ یا آپ کی ورس اپ آئی ڈی مجود نہیں ہے اور اس کے پاس آپ کا فون نمبر بھی مجود نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ ایک اپنا qr code سینڈ کریں گے جس کو سکین کرنے کے بعد اس کے پاس آپ کی ورس اپ آئی ڈی آٹومیٹکلی آ جائے گی تو دوستو چلیے جانتے ہیں کہ ہم اپنا qr code اس بندے کو کیسے سینڈ کریں گے اور کس طریقے سے سکین کروائیں گے تو دوستو اس کے لیے آپ نے اپنی ورڈس ایپ میں آ جانا ہے ورڈس ایپ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اوپر 3 ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے 3 ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو QR کوڈ کا آپ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے سمپلی QR کوڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ QR کوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی آئی ڈی اس کی ورڈ سیپ میں آجے گی تو سیمپلی اگر وہ بندہ آپ کے پاس مجود نہیں ہے تو یہاں سے آپ شیئر والے بٹن پر کلک کر کے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو ورڈ سیپ پر شیئر کر دیجئے اگر وہ وہاں سے بھی اس کو سکین کر لے گا تو اس کے پاس آپ کی ورڈ سیپ آئی ڈی آجے گی اب اس بندے نے آپ کو سکین کیسے کرنا ہے سکین کرنے کے لیے وہ سیمپلی یہاں پر آکے سکین کورٹ پر کلک کرے گا اپنی ورڈ سیپ آئی ڈی اس کی ورڈ سیپ میں لا سکتے ہیں